بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبق نمبر دو کے لیکچر نمبر دو کے ساتھ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر حاضر ہوں بچوں آج ہم اپنی اسلامیات کی کتاب میں موجود سبق عقیدہ رسالت کے تقاضے کے مشکی سوالات ریجسٹر میں تحریر کریں گے آپ سب نے کام نہایت صفائی اور توجہ سے کرنا ہے بچوں دیئے گئے نمونے کے مطابق سبق کا خاکہ بنائیں اور اگلے صفحے سے سوالات کے جوابات لکھنا شروع کریں سوال نمبر ایک اسلام کے دو بنیادی عقید مفہوم کے ساتھ بیان کریں جواب توحید و رسالت اسلام کے دو بنیادی عقیدیں ہیں ان پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا عقیدہ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ کو ماننا اور ہر طرح کے شرک سے بچنا اور عقیدہ رسالت کا مطلب ہے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا نبی اور رسول اللہ کے وہ پیارے نیک اور معصوم بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام اور اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں سوال نمبر دو جواب جواب دو باتیں اصل ایمان کا حصہ ہیں نمبر ایک محبت یعنی ایمان نمبر دو تازیم دو باتیں کمال ایمان کا حصہ ہیں تین نسرت اور نمبر چار اطاعت بچوں اب گھر کا کام نوٹ کر لیں سبق نمبر دو عقیدہ رسالت کے تقاضے کا سوال نمبر ایک اور دو ریجسٹر میں لکھیں یاد کریں اور اے آر میں مش کریں کتاب کی اگلی مش کے ساتھ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ